آپ اگر موجودہ سیاسی حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دو شخصیات اور مضبوط ترین ادارے کا تجزیہ کرنا ہوگا پہلی شخصیت عمران خان ہے عمران خان کے تین پہلو ہیں یہ فاسٹ بولر ہیں عمران خان نے بیس سال صرف بالنگ کرائی اور بالنگ بھی تیز ترین چنانچہ یہ فاسٹ بالنگ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے یہ جب بھی کسی شخص کو کریز پر دیکھتے ہیں ان کے اندر کا فاسٹ بالر جاگ جاتا ہے اور ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کریز پر کھڑے شخص کو آؤٹ کرنا اور یہ پھر دشمن کو کریز پر نہیں رہنے دیتے دوسرا پہلو عمران خان گیوپ نہیں کرتے یہ شخص پوری زندگی پیچھے نہیں ہٹا لوگوں نے کہا تم کرکٹ نہیں کھیل سکتے تم اچھے کپتان نہیں بن سکتے پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا ملک میں کینسر اسپتال نہیں بن سکتا ملک میں انٹرنیشنل یونیورسٹی نہیں بن سکتی تم سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے اور وزیر آزم نہیں بن سکتے لیکن یہ شخص کرکٹر بھی بنا کپتان بھی اسپتال بھی بنایا اور یونیورسٹی بھی اور یہ دنیا میں پہلا کرکٹر وزیر آزم بھی بنا لہذا ہمیں ان کی مستقل مزاجی اور گیوپ نہ کرنے کی لا متناہی صلاحیت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ان کی شخصیت کا تیسرا پہلو سٹارڈم ہے یہ شخص پچاس سال ورلڈ سٹار رہا دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے جس میں اس کے عاشق اور معشوقائن نہیں ہیں یہ دنیا کی مشہور ترین اداکاراؤں اور شہزادیوں کے ساتھ واکس اور ڈینر کرتے رہے دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز اور صحافیوں نے ان کے انٹرویوز کیے اور پوری زندگی اپنی مرضی کی شادیاں بھی کی لیکن یہ سٹارڈم آج بدقسمتی سے انہیں سٹیٹس مین نہیں بننے دے رہا عمران خان پوری زندگی بولتے رہے ہیں اور دنیا ان کو سنتی رہی چنانچہ آج ان میں دوسروں کو سننے کی اہلیت کم ہو گئی ہے جبکہ سٹیٹس مین شپ میں آپ نے دوسروں کو سننا ہوتا ہے ملک چلانا ایک مشکل اور حساس کام ہے اور آپ خواب بکرات یا چنگیز خان ہی کیوں نہ ہوں آپ کو یہ کام سیکھنا پڑتا ہے طاقت ایٹم بم کی طرح ہوتی ہے آپ نے اس سے لیمٹ میں رکھنا ہوتا ہے اگر آپ ایٹم بم ہی استعمال کر دیں گے تو پھر دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلے جائیں گے لہٰذا آپ جب تک طاقت کا استعمال نہ سیکھ لیں آپ کو جب تک اپنی ہاں اور نہ کے نتیجے کا علم نہ ہو جائے آپ اس وقت تک سٹیٹس مین نہیں بنتے اور عمران خان کا سٹارڈم انہیں فن ریاست نہیں سیکھنے دے رہا لہٰذا آپ یاد رکھیں یہ فاسٹ بولر ہیں یہ اپنے کسی مخالف کو نہیں چھوڑیں گے یہ گیوپ بھی نہیں کریں گے اور یہ جب تک سٹارڈم سے باہر نہیں نکلیں گے یہ حکومت کاری نہیں سیکھ سکیں گے اور یہ جب تک سیکھیں گے نہیں یہ اس وقت تک غلط فیصلے کرتے چلے جائیں گے اور ان فیصلوں کا نتیجہ پورا ملک بھکتے گا اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ چیمپئن کپتان ہیں اور چیمپئن کپتان صرف ایک ہی ہوتا ہے لہٰذا عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگوں کو جلد یا بدیر چہانگیر ترین بننا پڑے گا یہ جب بھی ٹیک آف کریں گے یہ کسی دوسرے کو اس کا کریڈٹ نہیں لینے دیں گے ہم اب میاں نواز شریف کی طرف آتے ہیں میاں نواز شریف میں تین حیران کن خوبیاں اور تین خوفناک خامیاں ہیں ہم پہلے خوبیوں کی بات کرتے ہیں یہ پروڈیولپمنٹ ہیں پاکستان کی تاریخ میں تمام بڑے منصوبے ایوب خان کے دور میں شروع ہوئے یا پھر میاں نواز شریف کے زمانے میں سٹارٹ ہوئے آپ موٹر وے سے لے کر سی پیک تک تمام بڑی فائلیں کھول لیں آپ آج بھی نواز شریف کو لیں آئیں آپ کو دو ماہ میں دوبتی معیشت تیرتی نظر آئے گی دوسرا میاں نواز شریف میں سیکھنے کی اہلیت ہے آپ انیس سو پچاسی کا نواز شریف دیکھ لیں اور دو ہزار اٹھانہ کا نواز شریف دیکھ لیں یہ سٹیٹ کرافٹ میں زیرو تھے لیکن انہوں نے حکومت کاری بھی سیکھی اور بڑے بڑے مہروں کو مات بھی دی اور تیسری خوبی یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خصوصی مقدر لے کر آئے ہیں آپ کو پوری دنیا میں نواز شریف جتنا خوش نصیب سیاستدان نہیں ملے گا انیس سو پچاسی میں سیاست میں آنا اور پھر خوفناک مخالفتوں کے باوجود تین بار وزیر آزم بن جانا اور پھر جیلوں سے نکل کر جہازوں پر بیٹھ کر ملک سے باہر چلے جانا اور پھر واپس آنا اور آتے ہی پروٹوکول کے ساتھ ایوان اقتدار میں پہنچانا قدرت یہ خوش نصیبی بہت کم لوگوں کو عطا کرتی ہے اللہ کو شاید ان کی سادگی آجزی اور شاہستگی پسند ہے ان تینوں خوبیوں کے ساتھ ان میں تین خامیاں بھی ہیں اور یہ جب تک ان خامیوں کو اپینڈیکس کی طرح کاٹ کر باہر نہیں پھینکتے یہ اس وقت تک اسی طرح سیاسی گرداب میں پھسے رہیں گے ان کی پہلی خامی خاندان ہے یہ اقتدار کو اپنے خاندان تک رکھنا چاہتے ہیں یہ آج بھی اپنے خاندان کے لیے بارگین کر رہے ہیں اس خامی نے پارٹی میں چودہ لیڈر اور چودہ ہی بیانییں پیدا کر دیئے ہیں اور پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی اس نے کس کی پیروی کرنی ہے اور شریف خاندان کے کس فرد کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں یہ بیچارے میاں نواز شریف سے لے کر جنید صفدر تک سب کو خوش رکھ رکھ کر تھک گئے ہیں میرا دعویٰ ہے میاں نواز شریف آج اپنے پورے خاندان کو سیاست سے نکال دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ میں صدر بنوں گا اور نہ وزیر آزم اور نہ میرے خاندان کے کسی شخص کا سیاست سے تعلق ہوگا اور یہ اس کے بعد پارٹی کے چیرمن بن جائیں اور پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع دے دیں آپ یقین کریں یہ شخص ملک کا مقدر بدل کر رکھ دے گا لیکن بدقسمتی سے نواز شریف سیاست میں جو بھی مورا کھیلتے ہیں یہ اپنے آپ اور اپنے خاندان کو سامنے رکھ کر کھیلتے ہیں اور ان کی اس کمزوری کی سزا ملک اور خاندان دونوں بھگت رہے ہیں مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی اس اپروچ کے تازہ ترین شکار ہیں میاں صاحب کی للکار اور پھر خاموشی نے مولانا کو گرداب میں پسا دیا ہے چنانچہ پی ڈی ایم اگر سینٹ کے الیکشنز تک حکومت نہیں گرا پاتی تو حکومت مارچ تک مولانا پر کریک ڈاؤن کر دے گی اور یہ بھی میاں شہباز شریف کی طرح اپنے خاندان سے نیب عدالت میں ملاقات کیا کریں گے اور اس کے ذمہ دار نواز شریف ہوں گے دوسرا میاں نواز شریف میں بے انتہا زد ہے فوج کے ساتھ ان کی دوریاں انیس سو بانوے میں شروع ہوئیں یہ اس وقت سے بار بار مار کھاتے آ رہے ہیں اور ہر بار واپس آ کر دوبارہ کیلے کے چلکے پر پاؤں رکھ دیتے ہیں فوج ملکی سب سے بڑی حقیقت ہے اور آپ جب تک اس حقیقت کو حقیقت نہیں مانتے آپ ملک میں حکومت نہیں کر سکتے مگر میاں صاحب بار بار یہ حقیقت فراموش کر بیٹھتے ہیں یہ ہر بار دو چار بڑے کارنامے سر انجام دینے کے بعد پاور سیکٹر کے آساب کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور تیسری خامی میاں نواز شریف آج تک لڑائی یا صلح کا فیصلہ نہیں کر سکے یہ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف لندن جا کر بیٹھ جاتے ہیں یہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات بھی جاری رہتے ہیں شاہد خاکان اباسی پیغام لے کر جاتے ہیں اور پیغام لے کر واپس آتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جب تک لڑائی یا صلح کا فیصلہ نہیں کرتے یہ اسی طرح گرداب میں فسے رہیں گے اور اب ہم آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ یہ یاد رکھیں ملک میں صرف ایک ہی بائنڈنگ فورس ہے اور وہ فوج ہے یہ جب تک موجود ہے یہ ملک اس وقت تک قائم ہے یہ دھاگہ جس دن ٹوٹ گیا اس دن تسبیح کے سارے من کے بکھر جائیں گے اور پھر نواز شریف اور عمران خان دونوں کا انتقال لندن میں ہوگا میں بار بار ارز کرتا ہوں یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا جنانچہ سیاستانوں اور فوج دونوں کو کھلے دل کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا ہوگا آپ ایک دوسرے کے دشمن رہ کر یہ ملک بچا سکیں گے اور نہ ہی چلا سکیں گے آج پاکستان کا جہاز ضبط ہو گیا اور ایک شخص کی نا اہلی سے پورے ملک کی بجلی بند ہو گئی کل ملک کی ہر چلتی ہوئی چیز بند ہو جائے گی اور ہمارا ہر اساسہ ضبط کر لیا جائے گا اور ہم اگر باہر ہیں تو تو ہم اندر نہیں آسکیں گے اور ہم اگر اندر ہیں تو ہم باہر نہیں جا سکیں گے پوری دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے صرف جوتے کھانا باقی ہیں اور یہ بھی کسی دن ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے پر الزام لگا کر سو جائیں گے چنانچہ ہوش کریں آنکھیں کھولیں جو بائیڈن امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار سولہ بھارتی ایڈوائزرز کے ساتھ اقتدار میں آ رہا ہے اور اس کی کابینہ میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو سلالہ سے لے کر ریمن ڈیویس اور اپٹ آباد آپریشن سے ایف ایٹی ایف تک مسلسل پاکستان کے بازو مروڑتے رہے لہٰذا ہمارے فاسٹ بولر کی ایک غلط گیند ہماری ساری وکنیں اڑا دے گی چنانچہ آپ ایک بار جی ہاں ایک بار کھلے دل کے ساتھ پاکستانی بن کر اکٹھے بیٹھ جائیں ملک کا کوئی لانگ ٹم پیکج بنا لیں اور گاڑی کو کیچڑ سے باہر نکال لیں ورنہ ہم ورنہ کے قابل بھی نہیں رہیں گے